تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے چاننے والا کون ہو سکتا ہے کیا بری غیر موجودگی میں کوئی اور ادھر یہاں آتا ہے کوئی آدمی نہیں نہیں صرف ایک ملتبہ ان کی امی آئی تھی اور ایک بار فیاض صاحب آئے تھے فیاض صاحب تو بہت غصے میں تھے میں نے تو مایا میٹم کو فوراں چھپا دیا تھا تاکہ انہیں بچہ بس تم سے چتنا پوچھا جائے اتنا ہی جواب دیا کرو تفاہ ہو جائے یہاں سے جی آخر کس کے ساتھ گئی ہے وہ کہیں وہ اسلام علیکم نانی والیکم سلام تم اکیلی آئی ہو امار کھا ہے وہ نہیں آئے ہیں تمہارے ساتھ ان کو کوئی ضروری کامیاد آگیا تھا یہ بھلا کیا بات ہوئی اتنا سارا سمان دے کے بیوی کو اکیلے روانہ کر دیا لا پروائی کی بھی حد ہوتی ہے سارا سا گاڑی موڑ کے گھر تک چھوڑنے میں کونسی مشکل بات ہے بیٹھا تم نے اسے کچھ نہیں کہا کانی بھو کان کسی کی سنتے ہیں کیا کہتی میں اور چھوڑے آپ بھی کچھ مط کہیے گا ان سے ایسے بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی آرام سے آگئی سنو تم دونوں میں لڑائی تو نہیں ہوئی سچ سچ باتانا ہمارا چگرا کیوں ہو گنا اچھا چھوڑے آپ پریشان کیوں ہو رہی ہے بتائیں چاہ بنا ہوں آپ کی لیے انفایکت میرا بھی دل کر رہے چاہ بناتیوں ساتھ بیتے چلو بنا دو چاہ بناتیوں ساتھ بناتیوں چاہ بناتیے ہیں ہمارا پہنے میں نے جو کچھ بھی فریہ کے بارے میں کھا اس کا برا نہ ماننا میں نے بس وہی کہا جو مجھے محسوس ہوا نہیں میں نے تمہاری کسی باگ کر نمائنا تو جاؤ موسیقی موسیقی ایسے ایک بات پہوں گی میں برا مت ماننا میں نے نوٹ کیا ہے کہ فریہ تمہاری بلکل پرواں ہی کوئی موسیقی صاف صاف اگنور کر دیا تمہیں حالکہ اس کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی تم جیسے سمارٹ اور کابل لڑکے سے شادی ہوگے خوش قسمت اس چلاو مت سلمان اتنی سی بات کا بتنگر بنانے کی ضرورت نہیں ہے بیکار میں اور یہی خیال کر لو کہ یہاں ملازم بھی سنتے ہیں یہ اتنی سی بات نہیں ہے مایا تم میری غیر موجودکی میں کسی غیر مرد کے ساتھ گھوم پھر رہی تھی اور تھا بھی کان تمہارا ثابقہ منگیتر واہ کیا عذاب خیالی ہے تم لوگوں کی نہ تو اس نے اپنی بیوی کی پروایا اور نہ ہی تمہیں اپنے شوہر کی پروایا کیا لگتا ہے تمہیں میں تمہیں آسانی سے معاف کر دوں گا ہم سلمان اس وقت مہد غصے میں ہم بعد میں بات کریں میری بہت کا جواب دو کچھ چل رہے تمہارا ہمار کے ساتھ یہ سب کچھ کب سے میں لئے گئے تم ہمار سے ایک بات کام کھوڑ کر سن لو مجھے بے وکوت بنانے کی ہر کس کو شش مت کرنا ہوں ہاں چھوڑو میرا مجھے تکلیف ہو رہی ہے سلمان میرا ہاں چھوڑو مجھے یقین نہیں آرہا کہ یہ تم ہو اتنے دنوں سے میں اکیلی تمہارا انتظار کر رہی تھی اور اب جب تم آئے ہو تو چھوڑو میرا ہاتھ تکلیف ہو رہی ہے مجھے سلمانو اب چھوڑو تم جیسے شک کی مزاج شخص کے ساتھ تو میں اب ایک منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تم خود ہو کیا دھوکے باز فریبی بستل اور الزام مجھ پہ لگا رہے ہو نہیں اب میں ہوں ایک میرٹ ہی رہوں گی مویا 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 پیسے لیل یہ کیا کوچنگ سینٹر سے تو آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں نا یہ کم کیوں ہے آخر باقی کے پیسے بینک میں جمع کروائیں تنخواہ بھی بینک میں جمع ہوگی میں پہلے سے بتا رہا ہوں آپ کی تنخواہ سے پہلے ہی کرزے کی قسط کٹ جاتی ہے اس سے بھی کم ہو جائیں گے پیسے تو گزارہ کیسے ہوگا ہو جائے گا گزارہ پیچھے لوگ کتنے رہ گئے ہیں میں اور تم ہمارا کتنا ہی خرچ ہے پھر بھی بیٹیوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے پیسے تو چاہیے ہوں گے کوئی بات نہیں ہو جائے گا نا گزارہ ٹیرہ ہو نا مسئلہ کیا پیسے کیا ضرورت پڑ گئی آپ کو پیسے جمع کرنے کی اگر بجت کرنی ہی ہے تو گھر میں پیسے رکھے جا سکتے ہیں یہاں سے کون لے کے جائے گا فریحہ کا سارا زیبر بھی گھر سے ہی غائب ہوا کاش میں کسی پہ بھی بھروسہ نہ کرتا اور اس کے زیبر بھی بینک پہ رکھوا دیتا ہے اب اس کے پیسے لوٹ آنے ظاہر ہے سارا زیبر تمہیں نہیں بنا کر دے سکتا کچھ نہ کچھ تو واپس کروں مت کرو یہ سب مایا آخر میری تمہاری شادی کو ابھی دین ہی کتنے ہوئے ہیں اور یہ تماشا تمہارا کب بند ہوگا بجائے اس کے کہ تم میرے سامنے آکے کچھ صفائی دو میری غلط فہمی کو دور کرو شمندہ آؤ یا مجھ سے معافی مانگو تم اٹھا مجھے ہی دھمکی دے رہی ہوگے تم میرے گھر کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی میں دھمکی نہیں دے رہی میں واقعی میں تمہارا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اور تمہاری یہ خوش فہمی ہے کہ مایا میں تم سے معافی مانگوں گی معافی مائ فٹ اچھا تو میں بالکچ صحیح سمجھا ہوں بلکہ تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہے کہ تمہاری شادی مجھ سے ہوئی ہے بلکہ تمہیں اس بات کا پچھتاوا ہے کہ تمہاری شادی اموار سے نہیں ہوئی ہے تمہیں جو سمجھنا ہے تم سمجھو سلمان لیکن ایک بات سلمان حسن میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سمجھنے میں غلطی کر دی تم تو ہو ہی زیب اور نسا کے قابل زیب ڈرائیور کارڈی نکاو 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 ایسے کیا دیکھنی نانی ادھر آؤ نا زرا شاہ باش ہے بہی تم پر بی بی کو صبح صبح اتنا سامان دے کے تیلے روانہ کر دیا یہ نہ ہوا کہ گھر تک چھوڑ دیتے اتنی بھی کیا جلدی تھی اس سے تو اچھا تھا بیچاری کو ساتھی نہ لے جاتے اتنی بھی کوئی بیچاری نہیں ہے وہ وہ وہی کرتی تو اسے کرنا ہوتا اور مجھے پتا تھا گھر آکے اس نے خوب کان بھرے ہوں گے آپ کی میرے خلاف شکایتیں لگائی ہوں گی کوئی شکایت نہیں کی اس نے اس نے تو صرف یہی کہا کہ تمہیں بہت ضروری کام تھا دیکھا دیکھ لیا آپ نے ایک چھوٹی سی بات سے آگ لگانے والی فطرت ہے اس کی اور میں نے کوئی اسے نہیں کھا تھا ٹیکسی میں جانے کے لئے بلکہ میں نے اسے روکا تھا اور یہ نہیں رکی اپنی مرضی سے آئیے اور آپ کو آکے یہ لیکن آپ کو تھوڑی کچھ نظر آتا ہے آپ تو بس اس کو فیور کریں جس کے ساتھ زیادتی ہوگی نا میں اسی کی فیور کروں گی ابھی اوپر کمرے میں گئی ہے جاؤ جا کے معافی مانگو میں میں اس سے جا کے معافی مانگو بینا کسی قصور کے سوال ہی بیدا نہیں ہوتے نہ نہیں امار فریہ بہت اداس ہے میں نہیں جانتی کیا ہوا لیکن کچھ ہوا ضرور ہے میرے تم جا کے دیکھو شاید تمہیں بتا دے مایا کیا ہوا مایا بات تو سنو مایا مایا سراج اسے کیا ہوا ہے مایا جو ہے نا وہ تمہاری کوئی محبت میں نہیں آئی تھی وہ صرف یہ دیکھنے آئی تھی یہاں پر کہ تم لوگ زندگی کیسے گزار رہے ہو کئی غلطی سے تم اور امار اس گھر میں ہسی خوشی تو نہیں لے رہے ہو اور تم جانتی ہو یہ بات میں اس کے لیے بہت چبنے والی ہوگی ایسا کیا کر دیا تھا میں نے جو تم نے نانی کو شکاید کر دی تم جانتی ہو نا کہ سیج میں ان کو یہ چھوٹی چھوٹی ٹینشنز ہے نا اچھی بات نہیں ہے میں نے نانی کو کوئی ٹینشن نہیں دیا ہاں آپ کو عادت ہو گئی اپنی غلطیاں میرے زمیں ڈالنے کی غلطی میری کی غلطی اس میں غلطی تمہاری ہے نہ تم نے مجھ سے پوچھا نہ مجھے بتایا پس مو ڈھا کے دھڑا گئی تو آپ نے کونسا مجھے روک لیا دل میں تم خوشی ہو رہے تھے نا کہ میں وہاں سے چلی گئی بلا وجہ بحث کر رہی ہو میں کیوں خوش ہوں گا کس طرح روکتا میں تمہارا ہاتھ پکڑتا سب کے سامنے گسیٹتا تمہیں میں نے آواز دی تھی تمہیں تمہیں جواب ہی نہیں دی خوش سوچو میں کیوں نہیں چاہتا کہ تمہیں گھر پر ڈرپ کر دوں تو تو میں خوش سے میں پورا زیادہ بول گیا تھا اچھلی میں کام تھا بہت ضروری چانتی ہوں میں آپ کا ضروری کام بھی اسی ضروری کام کی وجہ سے آپ مجھ پر غصہ ہوئے تھے نا اور آپ کو اپنے کام میں آسانی ہو گئی اچھا ہی ہو تو بتا دیچے گا اس دمائیہ کو میرے ساتھ تو نہیں دیکھ لیا یہ ہی بات ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی پلان تھا کیسے سمجھاؤ اسے نیا بیوی میں نرازگیاں غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہیں بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں ذرا سی بات پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان غصے میں آپے سے باہر ہو کر گھری چھوڑ کر آجائے امی میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں پلیز مجھے اکیلہ چھوڑ دیں بیسی میرے سر میں اتنا درد ہو رہا ہے سلمان کی بکواس سن کے اتنا گھاٹیا شخص ہے وہ ذرا سی بات پر اس نے مجھے کتنی ساری باتیں سنا دی وہ جیسا بھی ہے مایا تمہارا شہر ہے تم نے خود اس سے اپنی پسند سے شادی کی ہے اگر ایک قدم تم نے اٹھایا ہے تو اس کو نبھانے کا حوصلہ بھی پیدا کرو اور کچھ ایسا غلط کیا بھی نہیں ہے اس نے کیا ضرب رہت تھی تمہیں امار سے لفٹ لینے کی کیوں کہنا کیا چاہ رہی ہیں آپ موسیقی آپ کے نزدیک کے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ میرا شہر مجھ پہ شک کر رہا ہے وہ بھی امار کے ساتھ وہ امار جیسے میں نے میں نے ریجیکٹ کیا تھا واہ میوا آپ کا تو کوئی جواب ہی نہیں تو کیا غلط کیا اس نے اس کی جگہ جو بے مرد ہوتا وہ ایسے ہی قصہ کرتا لیکن تمہاری اکل کو کیا ہو گیا تھا تم تو وہیں رکتی نا اس کی غلط فہمی کو دور کرتی اس کی نرازگی کو دور کرتی جیسے بھی صحیح اسے منانا چاہیے تھا تمہیں اتنے دنوں کے بعد تو واپس آیا تھا وہ اسے مجھ سے معافی مانگنی بڑھیں واپس لینے ہوں گے اپنے الفاظ تب ہی میں سوچوں گی کہ مجھے واپس جانا ہے کہ نہیں مایہ تمہارے شوہر کا فون آیا اس سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ وہ تمہیں لینے نہیں آئے گا اس لئے تمہارے لئے بہتر یہی ہے دوبارہ فون آئے تو صاف صاف کہہ دیجئے گا جو بات بھی کرنی ہے تم خود کرو تو بہتر ہے میں تمہاری کسی لڑائی جھگڑے میں نہیں آؤں گا یہ حد تو مجھ سے لے چکی ہو اس لئے بہتر یہی ہے کہ اپنے لڑائی جھگڑے اپنے گھر میں نبتا کے آیا کرو آپ غصہ مت کریں میں سمجھا رہی ہوں نا اسے ابھی یہ غصے میں ہے کل چلی جائے گی مچنش تو ہوئی جایا کرتی ہے میاں بی بی میں میں نہیں جاؤں گی کہہ دیا نہ سلمان کو خود آنا پڑے گا ورنہ ورنہ میں تلاک کے لوں گے مایا کیا کر رہے آپ کیا ہوگی ہے آپ کو تم سننے رہی ہو وہ کیا کہہ رہی ہے مزاق سمجھ رکھا ہے تم نے یہ کو کھیل تماشا ہے شادی تلاک کی بات کر رہی ہے یہ خدا کے لیے آپ اپنے کمبرے میں جائیں اس کے مومت لگے بس جزباتی ہو رہی ہے یہ کیا ہوگی ہے مایا کان کھول کے سن لو تم دونوں آئندہ اگر تلاک کی بات تمہارے موں سے نکلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا کیا آپ کو خواہ سے گئے احمدہ کیلئے میاں سنو اکلاس پانے ملے گا سیئے سیئے نظر نہیں گئی میری سمجھ کیا رہی ہے خود کو جیسے میں کوئی اسے بات کرنے کا بہانہ ڈھوڑے اسے آج مایا کے ساتھ والی بات خلط ہوئی ہے فریہ کو کیسی یقین آئے گا کہ وہ میں سے ایک اتفاق تھا خیر مجھے بھی پروہ کرنے کی کوئی ضرور دیں گے ایک تو میں سارے کام کینسل کر کے تو میں یہ یہ شاپنگ کر رہا ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی اور تم مجھے بولیو کہ میں تمہیں کھنا شکری اورا تو سمجھی مجھے بھی لائے مجھے دے دیں نہیں نہیں میں کر لیتا ہوں کیا ہو گیا سرا صاحب آپ کو اتنے سکت مزاج تو آپ پہلے کبھی نہیں تھے کیوں اتنا بدل گئے آخر میں کیوں بدل گیا ہوں تمہیں ہی نہیں پتا مجھے تو تم پہ حیرت ہو رہی ہے پھر میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں لیکن اولاد کے سامنے تو انسان مجبور ہو جاتا ہے نا اور آخر ہم انسانی تو ہیں فرجتے تو نہیں ہیں لیکن آپ کا دل ہے جو صاف ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا میرے دل کو چھوڑو یہ بتاؤ کہ ماہ آپ واپس اپنے گھر کب جا رہی ہے آپ اپنی بیٹی کو تو جانتے ہیں نا کتنی زدی ہے دو چار دن رہنے دیں یہاں پر سلمان آ کر لے جائے گا اسے سلمان آنے والا نہیں ہے صاف بنا کر چکا ہے وہ انتہائی بتتمیزی سے اس نے بات کی تھی مجھ سے مجھے کہہ رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو تمیز سکھاؤں کہ شوہر سے بات کر دے گا طریقہ کیا ہوتا ہے اور عقل سکھا کے اس کو واپس بھیجوں بہتی بتتمیز ہے ماہ سنے گی تو اور غصے میں آ جائے گی بات بگڑ جائے گی کوئی راہ نکالے سے رات ساکھ خدا کیلئے راہ نکال چکی ہے تمہاری بیٹی تم جانتی نہیں ہو طلاق لینا چاہ رہی ہے وہ طلاق خدا کے لیے خدا کے لیے اس سے کہو ہمارے حال پہ رحم کرے اپنے گھر واپس جائے اگر فریعہ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہوتا نا تو آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں چاہے جیسے بھی حالات ہو سکول کھلے ہوئے بھی کافی ٹائم ہوگا ہے اور تمہیں پتا ہے سب کہہ رہے لگتے ہیں شادی کے بعد فریعہ سکول کا راستے ہی بھول کری ہے اسے کیا ہے راد ہے تمہارے سکول جوائن کروگی بھی یا نہیں جوائن کروگی آمار جرا کیا جا تم نے فریعہ کو منا کیا سکول جوائن کرنے سے میں کیا منا کروں گا اور کون سا رکام مجھ سے پوچھکے کرتی ہے اپنی مرزی کی مالک ہے کم سے کم میں اپنی مرزی کی مالک تو ہوں آپ کی مرزی کا مالک کون ہے یہ تو آپ کو خود ہی بتا ہوگا کیا کیا کہ مجھ پہ تنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سب سمجھ رہا ہوں میں جو تم کہنا چاہ رہی ہو رہا ایک بلا وجہ فضول سی بات کو ایشو بنا کے مجھ سے لڑے گا پھاڑ میں جاؤ جا ہوں کیا ہے تم لوگوں کو تم لوگ پاگلوں کی طرح لڑ رہے ہو اور آمار تم یار تم تو کچھ خیال کرو کتنا غصہ کر رہے ہو فریہ پر میں نہ رہا ہوں میں غصہ کر رہا ہوں میں ہر چیز کر رہا ہوں اور یہ بالکل بے قصور ہے نا اوف اللہ ایسا لگ رہا ہے تم لوگوں کی شادی کو نا دس سال ہو گئے بچوں کی طرح لیر رہے ہو تم لوگ ہاں ٹھیک ہے کل ملتے رہا تکھانے پر باقی لوگوں سے بھی کہہ دینا کافی دن ہو گئے سب کے ساتھ بیٹھے کھانا کھائے ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ موسیقی 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 مجھے لگتا ہے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تم دونوں کے در میں آخر تم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہو میں کچھ بھی کرنوں رانا وہ مجھ سے ناراض ہی رہیں گے اس لیے کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے ان کی زبردستی شادی ہوئی ہے مجھ سے اور وہ یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے وہ صرف مایا کو پسند کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے فریہ جیسے تم کہہ رہی ہو ویسے بالکل بھی نہیں ہے اور مایا جیسی لڑکی کا نقش زیادہ عرصے تک نہیں رہ سکتا کسی کو اور امار پر مایا کی حقیقت کچھ حد تک سامنے آ گئی ہے کبھی کبھار انسان کی پہلی محبت ہی اس کی آخری محبت ہوتی ہو اور مجھے پورا یقین ہے امار مایا کو کبھی نہیں بھول سکتے میں بات کروں گے امار سے وہ ایسی حرکتیں کیسے کر سکتا ہے جس کی وجہ سے تم اس کی طرف سے بد کو مانو پلیز اس سے کچھ مت کہنا وہ سمجھیں گے کہ میں نے تم سے کہا ہے بات کرنے کو اس بات کو چانے دو میں چائے بناتی ہوں تمہارے لیے اچھا سنو کچھ شکل کا کیا سین ہے شاید کر رہی ہے دوبارہ بہن ایسی پوچھتے ہوں بیسا میں سوچ رہی ہوں کہ لگلیف لے لوں بالکل دل نہیں کر رہا یا نان کو چھوڑنے کا اچھا تو میری آلی لیے لیا ہے اور میں دیکھتے ہوں امار کا ہوں پر مجھے امار سے بھی بوچھنے چاہیے کہ سلمان نے اسے قول تو نہیں کر دی اپنی جیلسی میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیا ہوا؟ کس کا فون آرہا تھا؟ مائے کا فون آرہا تھا تم نے بتایا نہیں مائے بھی فون کرتی ہے تمہیں؟ نہیں فون نہیں کرتی وہ ہو سکتا شاید فریہ سے بات کرنے کے لیے کیا؟ مائے کا فون آرہا تھا مائے کا فون آرہا تھا موسیقی 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 کیا؟ منحنی مجھتا Practice موسیقی 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 میرا گھر ہے میری مرزی میں جہاں بھی جاؤں میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کا گھر ہے صرف آپ کا اور یہاں میری کوئی حیثیت نہیں ہے یہ تو آپ کی مہربانی ہے جو آپ مجھے یہاں برداشت کرتے ہیں اٹھے بات کرتے دوں میں نے ایسا تو نہیں کہا نہیں کئی بار کچھ کہنے کے لیے انسان کو الفاظ کی ضرورت نہیں بڑتے اس کا لہجہ اور اس کا رویہ کافی ہوتا ہے اور آپ تو کچھ چھپاتے بھی نہیں ساف ساف تو بتا چکے ہیں آپ سب کچھ دوسری کی بات تو سنتی نہیں ہے میں تو بس یہ بتانا چاہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ مایا کیوں فون کر رہی تھی میرا کوئی دینہ دینہ نہیں ہے اس کے ساتھ چوبین بات یہ بس ختم آپ تو یوں ہی فکر مند ہو جاتی امی عمر کے بھی تو تقاضے ہوتے ہیں اور پھر اببا کا غصہ ذرا سا تو بی پی بڑا ہے ڈاکٹر نے دعوا دے دیا نا ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹینشن والی بات نہ ہو منہ ان کی طبیعت اور بگڑ سکتی ہے انہیں پرسکون رہنا ہے تونے کون ٹینشن دے رہا ہے امی ہمیشہ سے پریشانیاں جمع کرنا تو ان کی عادت ہے بہت اووری آگ کرتا ہے شروع سے ہم بھلا اس عمر میں کیا بدلیں گے؟ چھپ کرو مایا طلاق کا لفظ نے باپ کے سامنے لیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ جیسے بھی ہیں میرے لیے ان کی زندگی بہت اہم ہے میں انہیں صحت مند دیکھنا چاہتی ہوں اور میں؟ میری زندگی جو تباہ ہو رہی ہے اس کی؟ کوئی پرواں نہیں آپ کو؟ تم اپنے گھر چلی جاؤ مایا رہم کرو ہم پر سلا کر لو اپنے شہر سے اور اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہو اس سے پہلے کہ خاندان والوں پر یہ بات کھلے اور میں ان کے سوالوں کے جواب دیتی پھر ہوں چلی جاؤ یہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ماں باپ کو اپنے گھر میں میرا رینہ گوارہ بھی نہیں مایا میں تمہارے اببہ کی طبیعت کی وجہ سے فکر مند ہوں تمہارے اببہ کی طبیعت نے درا دیا ہے مجھے میں کوئی رزق نہیں لے سکتی ہوں اور تمہاری زندگی کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم اپنے شہر کے پاس اس کے گھر چلی جاؤ مت ہمیں ازمائش میں ڈالو مایا اور اگر میں نہ جاؤ تو تو پھر میں تمہیں خود چھوڑ کر آوں گی وہاں اور ہاں کل تک تم ہر حال میں یہاں سے چلی جانا یہ بات میں سراج صاحب کو بتا چکی سنا تم نے موسیقی 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 جی نانی یہ نا میں نے کچھ کپڑے نکالے کیسے لگے بہت خوبصورت ہے بہت اچھے تمہیں پسند آگئے نا میرا دل خوش ہو گیا سوچ رہی تھی پتہ نہیں تمہیں پسند آئیں گے کے نہیں آپ کی چوئیس تو بہت اچھے کیا ہوا فریا کوئی بات ہوئی ہے ضرور امار نے کچھ کا ہوگا ابھی بوچھتی ہوں میں نانی نہیں پلیس کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے سب کچھ بکر ٹھیک ہے سچ کہلیو جی وہ رانہ کہہ رہی تھی کہ تم اسکول کی جاب میری وجہ سے نہیں کرنا چاہتی ایک تو رانہ بھی نہ نانی آپ کی وجہ سے نہیں وہ تو ایسی میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ تن گھر پہ رہوں آپ کے پاس لڑکی کو اپنے پیروں پہ ضرور کھڑا ہونا چاہیے میں تمہیں مصبوت دیکھنا چاہتی ہوں بٹا چپی تمہارا دل کریں تم یہ جاب ضرور کرنا اچھا اٹھاؤ یہ سب کپڑی اپنے کمرے میں لے جاؤ اپی آپ کے کمرے میں چھوڑ دوں میری الماری میں بلکل چکا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے میاں کا فون میں ذرا نماز پڑھا ہوں چھے ہلو فریا بہت ضروری بات کرنی ہے میں نے تم سے فوراں یہاں آجاو ملنا چاہتی ہوں میں تم سے اور جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ امار کے بارے میں بھی ہے میں انتظار کری اور ہاں سنو اببہ کی تبد بھی کوئی خاص ٹھیک نہیں ہے بی بی شی بھی بہت ہائے اس سے لئے بتا رہی ہوں تاکہ تمہیں بہانہ مل جا آنے کا جلدی آؤ اکیلے نہیں آسکتی تھی یہ پورے گھر کو لانے کی کیا زورت تھی اب کیا خاک بات ہوگی بڑے اببہ کی بیماری کا سن کر سب لوگ پریشان ہو گئے تھے اب یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو میں چھپا لیتی سب کو بتانا ہے تو تھا ہی ہاں ہاں تمہاری نیکی اور سچائی کا تو سب کو پتا ہے ہر کوئی تمہارے ہی گنگا رہا ہوتا لیکن مجھے نا یہ ڈپلومیس ہی نہیں آتی تھب ہی سب ان سے نراز رہتے تم نے مجھے کیوں بولایا ہے مایا تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا کیسا کام اسلام علیکم صاحب والے کم السلام سب خیر ہے جی سب خیریت ہے میں سلمان صاحب کو آپ کے آنے کی اطلاع دے نہیں نہیں ٹھیک ہے میں خود دیکھ لوں گا کوئی اور گھر پہ ہے کیا نہیں گھر پہ تو کوئی بھی نہیں ہے میں سلمان سے بات نہیں کروں گے مایا یہ تم دونوں کا پرسنل پرابلم ہے اسے تم خود ساؤس کرو پلیز اچھا مت بھولو کہ سارا جھگڑا مار کی وجہ سے شروع ہے ورنہ سلمان تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے نہ مار مجھے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا نہ سلمان دیکھتا اور نہ یہ تماشا ہوتا امار تو بس میرے پیچھے ہی پڑھ گیا تھا تو پھر تم امار سے خود کہو کہ امار آ کر سلمان سے بات کریں میں نہیں جاؤں گی بھاں پر پس میں نے کہتی ہے امار کی غلطی کو تمہیں ہی صدا نہ ہوگا آخر بیوی ہو تم اس بھی تمہیں پس جا کے سلمان سے کہنا ہے کہ اسے غلط فہمی ہو گئی اور تم اور امار بہت خوشگوار زندگی گزارے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو ہاں میں جانتی ہوں کہ یہ سچ نہیں ہے اور مہار تم سے محبت نہیں کرتا اور تم لوگ بالکل بھی خوش نہیں ہو لیکن کیا تم اپنی بہن کے لئے اتنا سا بھی جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہاں پھر سلمان واپس آئے گا اپنی غلطی کا اس کو احساس ہوگا وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا اور اگر میں تمہاری بات نہ مانو مایا تو مانو گی کیا تم نہیں جانتی کہ میرے یہاں رہنے کی وجہ سے اببہ کی طبت خراب ہو جاتی ہے بلڈ پریشر بڑھ بھی چاہتا ہے ہاں اور میں نے تو اببہ کو صاف صاف کہتے ہیں کہ اگر سلمان مجھے آنسے لینے نہیں آنا تو میں اس سے طلاق لینوں گے تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے